تاپے کا شکاہ نور الحسن کا آپریشن کل شالیمان ہسپتال میں ہوگا ڈاکٹر ماؤس کی سربراہی میں ڈاکٹرز کی خصوصی ٹیم نے آپریشن کا فیصلہ کیا ہے اور اس حوالے سے تیاریاں بھی مکمل کر لی گئیں جی بکو نور الحسن کے آپریشن کے لیے خصوصی علا تیار کیے گئے ہیں آپریشن کے بعد چہمہ میں نور الحسن کا ورز سو کلو کم ہو جائے گا تو آپ کو بتاتے چلیں گے ڈاکٹرز نے فیصلہ کر لیا ہے آپریشن کا اور اسی حوالے سے خصوصی علا بھی تیار کیے گئے ہیں زاہر چوڑری نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے مزید تفصیلہ جان لیتے ہیں جی بتائیے گا تین سو تیس کلو گرام وزنین نور حسن جن کو سادکہ بات سے آمی ہیلیکاپٹر کے ذریعے ائر ایمبولنس کے ذریعے جو ہے آمی چیف سے انہوں نے استعداد کی تھی اور چیف آف آمی سٹاف کی ہدایت پر ان کو جو ہے وہ وہاں سے آمی کی ائر ایمبولنس جو ہے اس کے ذریعے شالے مہر حسطال شفت گیا دس روز گزر چکے ہیں آج گیاروہ روز ہے کہ نور حسن جو ہے جن کی عمر پچاس سال ہے اور تین سو تیس کلو وزن ہے وہ شالے مہر حسطال میں اپنی بریائٹرک سرجری جو ہے وہ اس کے لیے یہاں پہ داخل ہیں ڈاکٹر معازل حسن جو کہ بریائٹرک سرجن ہے رینونڈ وہ ان کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اب یہ تیہ کیا گیا ہے کہ کل جمعہ کے روز نور حسن کی سرجری کی جائے گی ڈاکٹر معازل اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اور نور حسن کی اس وقت طبیعت کیسی ہے اور یہ سرجری کا عمل کتنے گھنٹوں پر مشمر ہوگا کب تک جو ہے وہ ان کو یہاں پہ مزید زیر علاج رکھا جائے گا اور یہ صحتیاب ہو سکیں گے یہ سب جاننے کے لیے ڈاکٹر معازل حسطال موجود ہیں ڈاکٹر صاحب دس روز ہو چکے آج کیاروہ روز ہے نور صاحب داخل ہیں اس وقت جو ہے وہ ان کی کنڈیشن کیسی ہے کل اب آپ نے فیصل کیا ان کی سرجری کرنے کا تو یہ سرجری کتنے وقت تک کے لیے محیط ہوگی اور کس طرح جو ہے وہ اب اس کو اب فردر جو ہے وہ اب آپ ان کا ٹریٹمنٹ کریں گے بہت بہت شکریہ جائے سا تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے وہ مرحلہ آگیا ہے کہ جس پہ ہم چاہتے تھے کہ ان کو آپریٹ کر دیا جائے آج ہماری صبح میٹنگ ہوئی تھی جو ملٹی رسپلینٹ ٹیم جو ایم ڈی ٹی ہے ان سب نے یونینمسلی ڈیسائیڈ کیا کہ ٹھیک ہے یہ فیتنس ترجری کے لیے کیونکہ ہم ایسا آئی رس کیس حصت آپریٹ کرنا بھی نہیں چاہیے اور ہم نے کیا بھی نہیں ہے اسی لیے ان کی سب نے ریکمینڈیشن دی ہیں ان کا ویڈ بھی ہی ہے آسپٹل آنے کے بعد ساتھ آٹھ سے دس کیجی کم ہوئے اس سے اور بہتر ہو گئے ہیں آگے یہ مومنٹ ان کی بہت لیمیٹڈ تھی اب آپ دیکھا یہ اٹھ کے بھی بیٹھ رہے ہیں موو بھی کر رہے ہیں جو ایک لنگ کی ایک سائز ہے وہ بھی کر رہے ہیں ہارٹ وائز بھی بلکل ٹھیک ہیں انیستیزے والوں نے انہیں دیکھ لیا اور ہمیں ہم نے ان کو آئیسیو شیئے ہیں ان کی فیٹنس دے دی ان کی فیٹنس دے دی ہے پروفیسر اسحاق صاحب ہیں جو ہمارے ہیڈ او انیستیزی ہیں شالہ مار کے وہ آگے بھی جو میرے جو ہیوی جتنے پیشنٹ ہیں انہوں نے کر رہے ہیں تو انہوں نے پوری اسیسمنٹ کے بعد انہوں نے کہا کہ آج ہی ہم ایک دن پہلے ہم ان کو جو ہمارا سپیشل وار یہ جو ایریا اسیو والا وہاں شفٹ کی ہے وہاں سپریٹ ان کے منا دی ہے تو ہم نے ایک وہ ان کی لائن وارہ مٹین کیا تاکہ کل تک ہمیں کوئی پروبلم نہ ہو کیونکہ صبح انشاءاللہ نو بجے ہم ان کو آپریٹ کریں گے تو آپریشن تقریباً دو ڈائی گھنٹے کا میں ایک سپیکٹ کر رہا ہوں ہمیں اس سے جلدی بھی ہو سکتا ہے لیکن کیونکہ آپ سارے اب تیار رہتے ہو سب لوگ آن وارڈ ہیں ان کے لئے سپیشل انسٹرومنٹ ہیں جو آپ نے فوٹیج دیکھی ہوگی ان کی کہ وہ آئے تک جو بہت ہیوی لوگ ہیں صرف ان میں استعمال ہوتے ہیں بلکہ میں نے باہر سے مقوایاں ہیں یہ جیمنی سینج کے لئے یہ جو ہیں تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے باقی جمعہ کا مبارک دن ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہے اچھا ان کی جو سرجری ہے وہ کل اگر آپ یہ جب مکمل کر لیں گے تو اس کے بعد پھر فردر ان کو کب تک حسبتال میں داخل جانا پڑے گا انشاءاللہ اگر یہ ٹھیک بلکل رہتے ہیں سرجری بلکل ٹھیک ہوتی ہے تو آٹھ سے دس بارہ دن تک میں نہیں رکھوں گا اس کے بعد پھر ہم شفٹ کریں گے یہ بھی بتا دیجئے گا ناظرین کے لیے کہ یہ جب یہ بیریٹرک سرجری ہو جائے گی تو اس کے بعد ان کا جو ویٹ لاؤس کا شیڈول ہے وہ آپ کتنا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کب تک کتنا ویٹ لاؤس ہوگا ان کا ہم نے لیپروسکوپک سلیو کے سٹیکمی کرنی ہے جو آئیڈیل ہے اس سیچویشن میں جس میں اسی سے پچاسی پسند میں ان کا کام کروں گا کیونکہ ویٹ بہت زیادہ ہے میدے کا سائز جو ہے تو انشاءاللہ چھے ماہ کے اندر یہ سو کیجی لوس کریں گے ڈیر سے دو سالوں میں اندر سو کریں گے تو میرا موڈ ہے ان کا آئیڈلی کوئی ہنڈر یا نائنٹی کیجی تک ان کا ویٹ آئے تو اس کے لیے ان کو خود بھی سپیشل سیویلنس چاہیے یہ نہیں کہ آپریشن کر کے آپ آرگ ہو جاتے ہو یہ سپیشل ڈائیڈ پہ ڈیر دو سال رہیں گے اور وہاں مانیٹر بھی کرتے رہیں گے تو باقی انشاءاللہ اچھا ان کے جو لاش کے تمام ایکسپینڈیچرز ہیں وہ کون برداشت کر رہے ہیں ان کے جو جو ان کے گیجٹس ہیں جو مین جو چیزیں ہیں وہ سب میں خود کر رہا ہوں اور انسٹرمنٹ سارے باقی ہاسپیٹل کا سارا خرچہ ہے جو ہے ان کے بیڈ کا آپریشن کا جو یہاں ان کے چیزیں ہیں وہ شالہ مار ہاسپیٹل کر رہے ہیں یہ بھی ایک انہوں نے بڑا انگری گائنڈ آف دیم کے انہوں نے جی سارا یہ کی ہے اور ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے اس میں ایسا سپیشل ٹیبل سپیشل بیڈ جو سب ہاسپیٹل کی پراپٹی ہے تو یہ انہوں نے ہم نے ان کے لئے لیے تاکہ ہمیں کوئی ایسا ایشو نہ آئے ایسا ایشو نہ آئے تمام انسٹرمنٹ سپیشلی خریدا گیا بیڈ خریدا گیا جو تھیٹر ٹیبل ہے وہ سپیشلی منگوائی گئی ہے شالہ مار ہاسپیٹل اور ڈاکٹر مواز یہ تمام ایکسپینڈیچر بیئر کریں گے نور حسن کی کل صبح ساڑھے نو بجے سرجری سٹارٹ ہوگی جو کہ دو سے ڈھائی گھنٹے تک مشتمل ہوگی اور اس سرجری کے کامیاب ہونے کے بعد یہ آئندہ چھ ماہ میں اپنا ہنڈر کیجی جبکہ ڈیڑھ سے دو سال میں جو ہے وہ انہیدر ہنڈر کیجی اور مجموعی طور پر یہ دو سو کیجی ویٹ لاؤس جو ہے وہ ان کا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے ڈاکٹر مواز کے مطابق اور اس کے بعد جو ہے وہ اب جب یہ ان کی سرجری ہو جائے گی کل تو اس کے بعد بھی ان کو دس سے زیادہ دن جو ہے وہ مزید سبتا جائے گا سوپلیشن کے حوالے سے تمام تر اعلات بھی دیار کر لیے گئے ہیں بہت شکریہ ساہی چاتری